بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لیں آپ کے نام ٹھیک ٹھیک ہے حدیثیں ہیں اچھا کل تک جو ہم نے چیزیں دیکھیں تھیں اس کے حوالے سے کوئی ڈسکیشن کوئی قابل اعتراض بات آپ کو نظر آئیے ہو نہیں ہے چلیں جی چلیں لیٹس سٹارٹ ٹوڈے فر بیلنس آف پیمنٹ بیلنس آف پیمنٹ کی ڈسکیشن ہم نے کرنی تھی بیلنس آف ٹریڈ بیلنس آف پیمنٹ اور ان کی معاملات کو ہم نے دیکھنا تھا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے کوئی آئیڈیا ہے اچھا لوم نہ پڑھیں اسے بھوم پڑھیں بھوم اینڈ ریسیشن بھوم اینڈ ریسیشن بھوم اینڈ ریسیشن کیا تھا بھوم ریسیشن بھوم ریسیشن یہاں پہ بھوم کی سیچویشن تھی ایکنومک ایکٹوٹی بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ ریسیشن کی سیچویشن ہے ایکنومک سائیکل کے اندر جو ہماری باتیں تھی وہ ایکنومک سائیکل ہم نے جو ڈسکس کیا تھا جی ایکسپٹنس ہاؤس کیا ہوتا ہے ایکسپٹنس ہاؤس جو سٹیٹ بینک کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کلیرنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کلیرنگ ایجنٹ کیا کرتا ہے سٹیٹ بینک سینٹر بینک کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کلیرنگ ایجنٹ ہے کلیرنگ ایجنٹ ہے اور کلیرنگ ایجنٹ کیا کرے گا وہ ایکسپٹنس پروائیڈ کرے گا ایکسپٹنس کس چیز کی پروائیڈ کرے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا لین دینا ہے میرے پاس آجائیں میں دوسرے سے آپ کو اس کی اپروول لے کے دے دیتا ہوں ایکسپٹنس لے کے دے دیتا ہوں یہ ہے کہ ایجنٹ کیا کرتا ہے کلیرنگ ایجنٹ کیا کرتا ہے جی ریشا جی ہلو جی کلیرنگ چیک چیک فغیرہ کے لیے جب ہم نے کہا تھا کہ وہ کلیرنگ چیز کی پروائیڈ کرے گا جی 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 ڈھائی جی ڈھائی جی اچھا اس کی بات کر رہی ہیں credit money settlement of accounts make easy یہ کیا آپ کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ کریں انٹر بینک علیشہ علیشہ نے صرف پڑا ہوا لگتا باقی سب نے جنسا جی علیشہ private messages public messages باقی لوگ بھی جنسا ان کو بھی نظر آ رہے ہیں اچھا تو credit money کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ has made every settlement of account easy for all of all financial institutions تو credit money کیا تھی جو بینکس نے mcb آپ کا standard chartered hbl standard chartered hbl یہ سب لوگوں نے کیا کیا ہوا statement کے پاس اپنے deposit نہیں دکھایا ہوئے یہ deposits کیا ہیں جو banks کے اندر deposits ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہیں وہ credit نہیں ہوتے banks کے اندر جو deposit ہوتے ہیں جو میں نے جا کے bank کو کردہ دے دیا ہے bank کو کہا بھائی جان میرے پاس savings ہیں یہ آپ رکھ لیں تو bank کو میں نے کیا کیا وہ ایک credit میں نے اس کو اس کے پاس رکھوایا اس نے مجھ سے کردہ لیا ہوا ہے اس کردے کے اوپر اس نے مجھے کردہ کسی وقت وہ واپس کرنا ہے وہ future میں جا کے جا ہے واپس کرے گا لیکن وہ financial instrument من رہا ہے وہ deposits جو میرے پڑے ہوئے ہیں یہ deposits financial instruments ہیں جو کے future میں کسی وقت مجھے ضرور پڑے گی تو میں لے لوں گا تو یہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو central bank کے پاس ان کے credit money پڑی ہوئی ہے اس نے clearing کو آسان بنا دیا یہاں پہ یہ بات کی جاری دوسرا جو آپ acceptance کی بات کر رہی ہیں وہ کس جگہ پہ سیٹنمنٹ کیسے ہوتی سیٹنمنٹ اسی طرح سے ہے نا کہ اس bank نے کہا mcb نے کہا کہ میرے state bank کے پاس 10 million پڑے ہوئے ہیں and standard order نے کہ میرے state bank کے پاس 5 million پڑے ہوئے ہیں آپ پاس میں لین دن جب ہوا mcb کا اور standard chartered کا تو انہوں نے کہا mcb نے جو چیک وغیرہ clear کرنے تھے وہ two million کے چیک سے جو کہ لینے تھے receivable from standard chartered bank اور standard chartered کا bank کہتا ہے کہ میں نے one million کے cheque receivable ہیں جو کہ mcb سے ہیں ایسا ہی ہے یہ دونوں آپ کے clearing agents ہیں انہوں نے بیعت کے آپ میں clearing agent کے پاس یہ چیز بتائی کہ mcb والے نے کہا کہ میرے کسٹومر نے میرے پاس چینڈ ایڈر کے چیک دفاز کروائے ہوئے ہیں وہ مجھے چینڈ ایڈر سے receiv کرنے ہیں اور اسی طرح سے چینڈ ایڈر بینک نے کہا کہ میرے پاس mcb کے چیک آئے ہوئے ہیں جو میں نے mcb سے 1 ملین کے چیک ریسی کرنے تو بینک کو یہ آفر کریں جی نیٹ آف کروائیں گے وہ کہیں کہ mcb کے اکاؤنٹ میں آپ اس طرح کی دیئے سٹینڈ ایڈر کے اکاؤنٹ سے 1 ملین نکال لی دیئے اور یہ نکال کے mcb کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں کیوں کیونکہ mcb کو مجھے 1 ملین تو دونوں کا نیٹ کر لیتے ہیں اور 1 ملین سٹینڈ ٹائٹر کے اکاؤنٹ کو وہ ڈیبٹ کر دے گا اور mcb کے اکاؤنٹ کو وہ کریڈٹ کر دے گا اس کا کریڈٹ ڈیپاؤزٹ اس کا mcb کا انہانس ہو جائے گا سٹیٹ بنک کے پاس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ سمجھ آگئی کیسے ہوتا ہے اس کی سمجھ آگئی جی یہ جیس سر کلیر ہو گیا اچھا جی ورکنگ آف بینکس میں ہے جی ورکنگ آف بینکس کلیر ہیں جی بیش ورکنگ بیش بیش موسیقی 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 accept کر لیتے ہیں کریڈٹ کو accept کر لیتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایک فنامینا ہے letter of credit کسی کو پتہ ہے letter of credit lc جس کو کہتے ہیں lc letter of credit اب letter of credit کیا ہوتی ہے یہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان میں دو ڈیفرنٹ بینکس آ جاتے ہیں ایک ہے بائیر اور ایک ہے seller اصولی طور پر ایک کنٹری اے میں بیٹھا ہوا ہے ایک کنٹری بی میں بیٹھا ہوا بائیر اور سیلر کے درمیان میں transaction ہونی ہے شاید بائیر نے کوئی مشین پاکستان کا کوئی بندہ ہے جس نے مشین باہر سے import کرنی ہے اگر آج کے دن ان سے کہا جائے کہ seller تو چاہے گا کہ میں مشین تب بجھواؤں گا آپ کو جب آپ مجھے payment کریں گے یہ شخص پاکستان میں کنٹری پاکستان and this chucks in for example USA USA تو آپ خریداری تو نہیں ہو سکے گی transaction تو نہیں ہو سکے گی ایک دوسرے کے پر trust نہیں کر سکیں گے یہ بائیر اس کو پتا نہیں ہے کہ for example Mr.B جو ان سے ہیں یہ Mr.B کی کیسی ریپو ہے میں ان کو پیسے بجھوا دوں وہ مجھے مشین بجھوائیں گے کہ نہیں بجھوائیں گے اسی طرح سے seller کو پتا نہیں ہے کہ میں اس کو مشین بجھوائ دوں credit پہ مشین دے دوں یہ مجھے پیسے pay کرے گا کہ نہیں کرے گا ایک problem آ جاتی ہے problem of trust between the two far reaching far settled agents of the transaction اور ان دونوں کے درمیان میں اس trust deficit کو ختم کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس نہ کرتے ہیں ہم اس trust deficit کو we can reduce let's bring banks وہ banks آ جاتے ہیں بیچ میں bank one and bank two banks آ جاتے ہیں بیچ میں وہ banks کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں ہم اس transaction کو lc کے لئے سے letter of credit کے لئے سے adequate کر لیتے ہیں آپ کو پیسے seller کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کیجئے آپ سمان بجوا دیجئے آپ کو اس bank کو ہم letter of credit issue کر دیتے ہیں lc اس bank کی favor میں issue کر دی جاتی ہے seller اس lc کے بیس کے اوپر سمان dispatch کر دیتا ہے execute کر دیتا ہے transaction transact کر دیتا ہے وہ اب یہ یہ letter of credit کا benefit ہو اٹھایا جا رہا ہے جی guarantee 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 بھی کس کی banks کی یہ bank یہ bank دونوں bank آپ میں سیعہ کر رہے ہیں اب seller کو جب lc مل گئی ہے تو اب credit risk جو سا تھا credit risk کیا تھا کہ میں سمان بجوا دوں مجھے پیسے نہ ملیں تو credit risk اس کا cover ہو گیا اب اس نے certain conditions پوری کرنی ہیں اس نے کہنا میں نے سمان dispatch کیا تھا یہ اس کی invite ہے یہ میں نے dispatch کیا تھا یہ shipping company کو بجوا دیا تھا یہ shipping company کی receiving ہے اس نے certain conditions اپنی fulfill بینک بینک اس کو pay کر دی ہے اس کو payment کر دی گا یہ payment کر دی گا اور اس bank نے grant لی ہے کہ جناب آپ جب اس کو pay کر دیں گے میں grant لی تا ہوں i will pay you اگر buyer نہیں بھی pay کرتا تب بھی میں آپ کو pay کر وں گا یہ bank بیچ میں credit risk کو cover کرنے کے لیے آئے تھے اب یہ جو لوگ ہیں جو acceptance house کی ہم بات کر رہے تھے acceptance house یہ credit risk کو accept کر رہے ہیں یہ bank credit risk کو accept کر رہا ہے اس bank کے credit document کو accept کر رہا کر رہے نا acceptance house یہ acceptance house بن گیا یہ credit risk کو accept کر رہا ہے یہ acceptance house ہے اگر یہ accept نہ کرے یہ transaction نہیں ہو سکے گی تو acceptance house brokerage house ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ lender brokerage house brokerage house acceptance house and for all those generate their livelihood because there is money کہ transactions ایک دوسرے کے ساتھ ہو پا رہی ہیں وہ money کی وجہ سے ہو پا رہی ہیں اگر money نہ ہوتی صرف barter trade کی بات یں ہوتی تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی تو یہ money کی وجہ سے credit risk کی وجہ سے credit کی existence کی وجہ سے acceptance house کا concept مجھو ہے clear ہے ہے clear ہے let's move to next topic let's move on to balance of payment balance of payment کیا ہے balance of payment and trades balance of payment basically what we are talking about کوئی بھی ایک ملک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی ملک isolation کے اندر اس دنیا میں موجود نہیں ہے آپ کے ملک کے لوگوں کی آپ کے ایکنومی کی دوسری ایکنومی کے ساتھ transactions ہوتی ہیں آپ کے ملک کے اندر کچھ چیزیں باہر کی ایکنومی سے آتی ہیں اور آپ کے ملک کی کچھ چیزیں باہر کی ایکنومی کے اندر جاتی ہیں ہم import اور export کا concept رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر چیزیں ہمیں باہر سے باہر کی دنیا کی چیزیں ہیں باہر کے ملکوں کی چیزیں وہ اگر ہمارے ملک میں آتی ہیں تو that are called import اور اگر ہمارے ملک کوئی چیز ہے جس کو ہم باہر بیچ تے ہیں دنیا دوسرے ملکوں میں تو that are called export جب یہ import and export ہوتی ہے تو ملکوں کے درمیان میں transactions جب execute ہوتی ہیں تو اس کی بیس کے پر کیا ہوتا ہے جس طرح بینک کے اندر clearing کا نہیں ہے ڈیا بھی ہم نے دیکھا کسی بینک نے کسی سے پیسے جی میں اسی طرح سے پاکستان اور چائنہ کی ایک پاکستان چائنہ اب یہ دونوں ملک کیا کر رہے ہیں یہ دونوں ملک آپ میں چائنہ 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 پاکستان کی ایک ایک چائنہ چائنہ کے لیے ایمپورٹ بن رہی ہے پاکستان باہر بجوار رہا ہے پاکستان کر رہے ہیں میں نے ایک ایک اور چائنہ کے پاس پہنچ رہی ہے چائنہ کہ میں ایمپورٹ کی ہے اس چی طرح سے پاکستان کی ایمپورٹ چائنہ کے لیے ایکسپورٹس بن رہی ہیں چائنہ پاکستان کو بجوارہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایکسپورٹس کی ہیں اور پاکستان کے ملک میں آ رہی ہے وہ چیز پروڈکٹ ہم کہہ رہے ہیں امپورٹس کی ہیں آ دی ہم نے یہ بیسک کانسپٹس ہیں اب جب ہم نے یہ چیزیں سمجھا گئی چیزوں کی طور پر سمجھا گئی اب مانیٹری ٹرمز میں ٹرانیکشن کیسے ہوتی ہے اب مانیٹری ٹرمز کے اندر بھی تو ٹرانیکشن ہوتی ہے پیسے بھی تو لیندین ہوتے ہیں جساں چائنہ کا آر ایم بی کرنسی کا نام ہے آر ایم بی چائنیز یوان آر ایم بی یوان کے نام سے اور پاکستان کے روپیز کے نام سے اب ٹرانیکشن جو ہوگی ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ پاکستانی روپیز آر ایم بھی چائنیز آر ایم بی لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ہم اگر یہ کہیں گے کہ آر ایم بی اور روپیز کی باتیں کریں تو تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم کہیں گے ہم نے ایک لاکھ روپے کی چیزیں بیچی ہیں تو وہ چائنہ کہے گا نہیں میں نے دس ہزار یوان کی چیزیں پر چیز کی ہیں تو ایک سمجھ نہیں آئے گی سمجھ نہیں آئے گی نا ہمارا مونیٹری ویلیو ہماری جونٹ آف میئرمنٹ ویل بی ڈیفرنٹ اگر ہم اپنی اپنی کرنسی کے اندر ہی بات کرتے رہیں گے تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کو یونیفائی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جیسے آج تکل یو ایس ڈالر جو ڈالر ہیں یہ ڈالر انٹرنیشنلی ایکسپٹیبل کرنسی ہے آپ ایک جسے کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی ہے پاکستان والا کہے گا کہ مجھے اتنے روپے چاہیے تو وہ چائنہ والا کہے گا نہیں ملے ڈالر سمز کے در بتا دیں کتنے ڈالرز چاہیے آپ کو نہ اتنے ڈالرز کی بات تو ہم ایک یونی فارم کرنسی کے اندر چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں فار ڈی سیک آف کمپاریزن فار ڈی سیک آف انڈرسٹیننگ ہم نے کہا کہ پاکستان نے کتنے ڈالرز کی ایکسپورٹ کی اتنے ڈالرز کی امپورٹ یعنی کہ چائنہ نے کیا یہ ابھی صرف ہم ایک سیک آف کنٹریز کے درمیان کی بات کر رہے ہیں پاکستان اسی طرح سے باقی بھی ساری کنٹریز کے ساتھ کام کرتا ہو جائے ہیں پاکستان اور یو ایسے کے ٹریڈرز کے درمیان بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہوگی پاکستان یوکے کے پاکستان انڈیا کے پاکستان ملیشیا کے پاکستان یو ایسے کے تو سب ملکوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان ٹرانزیکشنز کو آپس میں میئر کرتے ہیں اور ڈالر ٹرمز کے اندر فار اگزیمپل ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو ہم اکاؤنٹ فار کریں گے یہ چیز تو سمجھا گی اب تک کی جی پھر کیا ہوا پھر جناب ہم نے کہا کہ بیلنس آف پیمنٹ ہم آج کال تو بہت بڑا رولا آپ سنتے ہوں گے کہ ہم پاکستان کا بیلنس آف ٹریڈ جی ٹو بلین ڈالر ٹری بلین ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہم ہر مہینے دو اور اب ڈالر جو ہوتا ہے وہ ایمپورٹز زیادہ کر رہے ہیں ایکسپورٹز کم کر رہے ہیں فارن ایکسٹینج کے اوپر ہمارا پریشر ہے فارن ایکسٹینج کے اوپر پریشر کیوں ہے ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں ہمیں جب ہم ایمپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈالرز باہر کی کنٹری کو پے کرنے پڑتے ہیں چائنہ سے بھی اگر مگو آ رہے ہیں ابھی فار ڈی ٹائم بینگ تو چائنہ سے مگو آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو ڈالرز اس کے بینکوں کو اس کے سیڈرل بینک کو ٹرانزیکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ جناب آپ کے لوگوں نے جو ہمارے چینیں ہمیں چینیں بیچی ہیں اس کے اگینسٹ یہ ڈالرز آپ رکھ دیجئے اور اسی طرح سے ہمارے لوگوں نے جو چائنہ میں جو چیزیں بیچی ہیں اس کے اگینسٹ جو ہماری ایکسپورٹ ہوگی اس کے اگینسٹ چائنہ کے سیڈرل بینک سے ڈالرز ہمیں آئیں گے تو یہ آپس میں ڈالرز کی سیچویشن سالس کی صورت میں انٹرنیشنل جو ٹرانزیکشنز ہیں سیٹلمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں اب ہمارا فوکس ہے بیلنس اپ پیمنٹ کا جو ٹی اکاؤنٹ کا آئیڈیا ہے جیسے پاکستان ہے پاکستان بھی اپنا ایک لیجر بنا رہا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اسی طرح سے چائنہ ہے چائنہ بھی ایک اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا لیجر بنا رہا ہے اب پاکستان نے کہا کہ میں نے کچھ ایکسپورٹ ہوئی ہے کچھ ڈالرز مجھے آئے ہیں ہنڈرڈ ڈالرز ایمپورٹ کی ہوگی یہ کہہ گا ہنڈرڈ ڈالرز ایمپورٹ کی ہوگی ایسے ہی ہوگا ڈبل ایمٹری تو پوری ہو رہی ہوگی ایک شخص نے ڈالرز ریسیو کی ہیں تو دوسرے شخص نے ڈالرز پہ بھی تو کی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیبٹ اور ٹریڈٹ برابر ہو رہے ہوں گے صرف پاکستان کی سیٹویشن میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے صرف یہ ڈیبٹ ابھی آ رہا ہے یہ ایک لاکھ ایک سو ڈالر کا کیونکہ میرے پاس پیسے آئے ہیں چائنہ دیکھیں گے تو کیا کہ میرے پاس ایک سو ڈالر کا ٹریڈٹ آ رہا ہے میں نے پیسے پیمٹ کرنے لائیبلٹی ہے لائیبلٹی ہے تو وہ یہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہو کی ہیں یہ ایک ٹرانزیکشن ہے ہو سکتا ہے پھر پاکستان کہہ جی کہ میں نے ایک ہزار ڈالر کو مشین امپورٹ کیا اس کے پی کرنے یہ کہے گا جی کہ مجھے ایک ہزار ڈالر ریسیو ہوں ہیں انہوں نے سینڈ کیے تھے مجھے ریسیو ہوں ہیں یہ ایک لیجر مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا ٹرانزیکشنز کا جو کہ دو کنٹریز کے درمیان میں ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز ڈیفرنٹ ٹائمز کے اوپر ایگلی کیوٹ ہو رہی ہیں ہوگا تو نہیں ہوگا ہوگا اچھا پھر ایک جیمپل کہا جی کے فائپ ہنڈرڈ ڈالر ہم نے پی کی ہیں اس نے کہا جی کے فائپ ہنڈرڈ ڈالر ہم نے ریسیو کی لایکن ہم نے گا ہم نے پی کر کی ہیں فارغ زیمپل بیلنس کریں گے تو کیا ہوگا ہم کہنے دلر ہم نے ریسیو کی ہیں اور ہم نے پی خیلی ہیں سفٹین ہنڈرڈ ڈالر ہم نے اور فぉر ہنڈرڈ ڈالر ہم نے Brink کی ہیں ایسا ہی ہوگا جب ہم چائنہ کے ساتھ پاکستان کی بات کریں گے کہ پاکستان چائنہ بینس اپ پیمٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بینس اپ پیمٹ ڈیفیسٹ کی بات ہم کس طرح سے کریں گے ہم کہیں گے ٹوٹل ریسیٹ مائنس ٹوٹل پیمٹ کہ پاکستان کی حوالے سے گر Twelve پاکستان نے کہا کہ مہینے ٹوٹل ریسیٹس ہوئے ہیں فور انڈرڈ اور ٹوٹل پیمٹ کی ہیں سپین ہنڈرڈ تہیرے ہیں بینس اپ اینڈرڈ بینس اپ پیمٹ ہنڈرڈ بینس اپ پیمٹ پاکستان ٹو چائنہ is minus 1100 پاکستان کا balance of payment is deficit 1100 پاکستان کا deficit 1100 ہے اور دوسری جانب چائنا کا کہے گا چائنا کہے گا کہ میں نے ریسی اس کے پاس کتنی ہے 1500 ریورس ہو جائے گا اور پیمٹس کتنی ہے 400 وہ کہے گا کہ میرا surplus کے اندر ہے میرا deficit نہیں ہے میرا surplus ہے I have received 1100 in surplus from Pakistan وہ پاکستان سے surplus کی بات کرے گا یہاں پہ جو interesting factor ہے کہ total receipt of world and total payments of world will be یعنی کہ world بی او پی world بی او پی بیل سا پیمٹ will always be zero کیوں دنیا کا بی او پی اگر ہم دیکھیں کیوں کہ اس میں پورے دنیا میں ایک نے اگر receipts کی ہیں دوسرے نے پیمٹ کی ہیں so total receipts or total payments will always be equal for the world ایسا ہی ہے نا اس مجھے سے world balance of payment will be zero world balance of payment will be zero یہ یہاں پہ ہمیں یہ understanding ضروری ہے clear ہو گیا بی او پیمٹ understanding ہو گئی یہاں پہ ابھی ہم نے صرف ایک country کی بات کی آپ جب پاکستان کہہ رہا ہے کہ two billion dollar monthly three billion dollar monthly deficit ہے تو پاکستان کا چائنا کے ساتھ بھی comparison دیکھ رہے ہیں پاکستان US پاکستان Australia Pakistan UK کیونکہ تمام countries کے ساتھ جو comparison ہے وہ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ two billion dollar وہ totality کی بات ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے کو آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے آپ کی تمام imports تمام exports from all the countries you get that combined some some of that and you get the next figures for the whole country یہ تو ایک چیز آگی پھر net error بھی ہوتا ہے error کسنا سے ہوتا ہے error ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا accounting جا پڑی ہے accounting پڑی ہے accounting میں کیا سکتا ہے کہ اس شخص نے debit کرنا credit کرنا تھا اس شخص نے debit کر دیا گلطی سے یہاں پہ لگ minus 100 balance of payment surplus 17 hundred پاکستان deficit کہہ رہا ہوگا 11 hundred کا گیا 600 کا gap آگیا تو اگر 5 اگر اسی جان سے یہ تو اس نے بتایا نا ہم کہتے ہیں پاکستان نے کوئی error کی ہے کیونکہ ہم balance of payment پاکستان کو دیکھ پاکستان نے کوئی error کر دیا پاکستان نے کہا ہم نے receive کرنا ہے حالانکہ 500 ہم نے pay کرنا تھا ہم نے غلطی سے لکھ دیا پاکستان نے کہا 500 900 900 ہم receivable اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کے اندر اگر کوئی ایرر ہو جائے تو اس کی ایڈجسٹنگ اینٹری پوز کر لی جاتی ہے اس کو کریکٹ کرنے کی بجائے بجائے کے کہ آپ کہیں کہ جنہیں آپ ہمیں اس کو اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پہ لے کے جائیں ہم اپنے جو نیٹ ایرر ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ ایک کونسپٹ ہم نے بعد میں ابھی آگے ڈسکس کرنا تھا پھر ہمارے جو ٹرانزیکشنز ہیں جو باہر کے ملکوں کے ساتھ ہماری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان ٹرانزیکشنز کو پھر دیفرنٹ ٹائپس آف ٹرانزیکشنز کے حساب سے ہم ڈیفرنٹلی کلب کرتے ہیں ڈیفرنٹلی ریپورٹ کرتے ہیں جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں ہم ان کو بیلنس آف پیمنٹ تو ٹوٹل ہے بیلنس آف ٹریڈز کہتے ہیں اب بیلنس آف ٹریڈ کیا ہے جو ٹرانزیکشنز ہیں ہماری ٹریڈ سے ریلیٹڈ گوڈز اینڈ سرویسز گوڈز اینڈ سرویسز ان کو ہم بیلنس آف ٹریڈ میں لیتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ بیلنس آف ٹریڈ حمیشن آف بیلنس آف ٹریڈ سرویڈ بیلنس آف ٹریڈ insurance and capital flows they are harder to comprehend but still represent the flow of money in and out of an economy تو جو balance of trade balance of trade that is relating to your visible good visible good visible good کھتے ہیں آپ کی جو بھی ایک ملک سے دوسر ملک میں چیز جانی ہے وہ transport ہونی ہے تو وہ transport internationally visible ہوتی ہے جو آپ شپ کے اوپر کوئی چیز دکھتے ہیں اس کا identify بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم بجوارے ہیں اتنی ویلیو ہے کمرشل انوائس بھی اس کے ساتھ موک کر رہی ہوتی ہے تو وہ visible ہوتی ہے وہ کوئی بھی شخص دیکھنا چاہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ transactions are executable traceable visible اور balance of payment کیا تھا balance of payment میں نہ صرف balance of trade کی figures شامل ہوتی ہے plus other services plus other payments plus other payments وہ بھی شامل ہوتی ہیں services کیا financial services جیسے بات کی کوئی اور services insurance services آپ نے provide کی ہیں ان کے against آپ کو کوئی پیسے مل رہے ہیں وہ بھی پیسہ payment کے اندر شامل ہیں لیندن تو ہو رہا ہے لوگوں کے درمیان میں پھر کوئی شخص آپ کے ملک میں آکے invest کر دیتا ہے اس نے آپ سے کوئی چیز خرید ہی نہیں ہے آکے یہاں سے کوئی USA کی کمپنی سے پاکستان میں پلانٹ بگا دیا تو وہ investment کر دی کوئی شخص آیا باہر سے اس نے پاکستان میں shares خرید لیے stock exchange کے در investment کر دی تو وہ بھی کوئی trade execute نہیں ہو رہی لیکن ڈالرز تو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو وہ جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ جو چیزیں آ رہی ہیں that are included in balance of payment اور balance of trade کے اندر ہماری وہ چیزیں include ہو رہی ہیں جو کہ physical movement ہو رہی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان میں چیزوں کی اس کی بیت کلیر ہے تو مشکل تو نہیں دوسرے ملک کے لیے ملک کے لیے جو جو ہمارے پاس یہ ایک دیکھنے والا table ہے اس کو ہم دیکھیں balance of trade in goods balance of trade in services جو جو یہاں پہ balance of trade in services کی بات ہو رہی ہے یہ وہ services جیسے for example it services for example اس طرح کی services جو کہ visible نہیں ہیں لیکن services ہیں but these are transacted on between two individuals اور کوئی بندہ سرویس دے رہا اور وہ سے لے رہا banking services ان services ان کی بات نہیں ہو تو balance of trade in goods balance of trade in goods کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا minus 24 billion کا net balance ہے balance of trade in goods کا net balance minus 24 million کا ہے اس کا مطلب پوری دنیا سے پوری دنیا کے ساتھ جو ہماری transaction ہو رہی ہے اس میں ہم نے جو چیزیں import کی ہیں وہ زیادہ کی ہیں اور جو ہم نے چیزیں export کی ہیں وہ کم کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا trade deficit جس کو کہتے ہیں that is minus 24 billion روپی کلیر ہے اس کا interpretation بھی سمجھ نہیں ہے نا کہ یعنی کہ جو imports values ہیں وہ اس منت میں کیونکہ balance up payment بھی کسی period related ہوتا کتنے دیر کے لیے کیونکہ transactions ہیں نا اس مہینے میں اس سال میں اس quarter میں ہم compare کر سکتے ہیں period compare کر سکتے ہیں تو اس line کا point کا مطلب ہے کہ آپ نے receipts کم ہیں payments زیادہ ہیں receipts کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی exports کم ہیں آپ کی imports زیادہ ہیں deficit ہے you got a balance of trade deficit a trade deficit جس ہم کہہ رہے ہیں clear ہے دوسری جانet services میں we have plus 15 plus 15 کا مطلب کیا we have trade surplus جو services ہم نے باہر کے ملک بی چی ہیں اس سے export کی ہیں اس سے ہمیں زیادہ پیسے ملے ہے بانسبت جو services ہم نے باہر کے ملک سے خیلی ہیں اس کے لیے تو ہمارا trade surplus ہے point بی ہمیں ہمیں بتا رہے ہے we have a trade surplus in services net investment income net investment income کیا ہے کہ net investment income یہ جو دنیا میں بہت سے ملکوں میں ہمارے لوگ بھی جا کے investment کرتے ہیں اور بہت سے ملکوں سے ہمارے ملک میں بھی investment کی جاتی ہے لوگ ہماری stock exchange کرتے ہیں اور ہم ہمارے ملک کے لوگ بہر کی stock exchange کے اوپر invest کرتے ہیں بہر جا کے کوئی project لگا لیتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہیں جی due to profit of international corporation جو international corporations ہیں ان کو ہم جنہوں نے پاکستان میں invest کیا ہوا ہے net investment income کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں نے باہر سے کم profit کم آیا ہے باہر جو جا کے پیسے لگائے تھے اس سے جو ان کو dividend ملتا جو اس سے profit ملتا وہ کام ہے لیکن باہر کے ملکوں نے جو ہمارے ملک میں پیسے لگائے ہوئے ہیں ان سے جو profit مل رہا ہے وہ ان کو زیادہ مل رہا year جو ہمارا لین دین ہے اس کی discussion ہو رہی ہے جو current account کے اندر ہمارا accounting بڑی ہے نا current assets اور non current assets کے دیفرنس آپ نے کیا ہوگا current assets وہ تھے جو کہ آپ کے within years realize ہو جانے اور non current capital assets وہ ہیں جو کہ جن کا تنیور ایک سال سے زیادہ ہوگا تو یہاں پہ ہم current account کی discussion کر رہے ہیں current account ایک جو آپ کی routine کی activities ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو investment income ہے یہ آپ کی جو لین دین ہے on the basis of their dividend on the basis of their profits وہ اس کی بات ہے کہ foreign جو لوگ تھے باہر کے لوگوں نے ہمارے ملک میں زیادہ projects لگائے ہوئے ہیں اس سے جو dividend مل رہا ہے وہ زیادہ ہے اور جو ہمارے ملک کے لوگوں نے باہر کم project لگائے ہوئے ہیں اس سے جو dividend مل رہا ہے وہ کم ہے جس کی وجہ سے we have a net outflow of minus 14 clear ہے یہ آپ کو current account کا اور capital account کا difference پتا ہونا چاہیے یہاں تاک ہم نیچے capital account کی بات شروع رہی trade deficit balance of trade balance of payment current account balance capital account balance and total balance of payment سارے سارا ہمیں clarity ہو چاہیے net investment income is relating to dividends then net overseas transfers جو ہمارے لوگ باہر services provide کر رہے ہیں جس کو ہم overseas پاکستانی پاکستانی کہتے ہیں وہ جو پیسے ہمیں بجھوار رہے ہیں وہ جو پیسے ہمارے پاس بجھوار رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے لوگ جو کہ باہر کے national ہیں اور پاکستان میں کام رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر پیسے بجھوار رہے ہیں ان کا جو net plus six یعنی کہ inflow of transfer ہے باہر کے overseas پاکستانی ہمیں six billion روپیز کے پیسے اس پیرئیڈ کے اندر ہمیں بجھوائے ہیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے مائنس 17 مائنس 17 کے ان سب کا ٹوٹل جو اوپر جو آرہی سنی فگر سب کا ٹوٹل جیس کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہم کہتے نا کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نائیگٹیو جا رہا ہے کیوں کہ آپ کی جو روٹین کی اکٹیوٹی ہیں آپ پریٹنگ اکٹیوٹی کیش سٹیٹمنٹ پڑی ہے جو آپ 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 کر رہے ہیں اس سے جو کیش کے اندر فارن اکس کے اندر فارق آرہا ہے that is included in کرن اکاؤنٹ وہ کرن اکاؤنٹ میں انکلوٹ کر رہے ہیں then we have capital اکاؤنٹ capital اکاؤنٹ میں کیا ہے کہ foreign direct investment f d i جس کو ہم کہتے ہیں foreign direct investment وہ آئے آکے انہوں نے ہمارے ہاں کو پروجیکٹ لگایا ہے کوئی ہمارے ہاں کوئی کوئی financing کی ہے کوئی ہمارے آئے ہیں باہر سے پیسے foreigners نے کسی investment purpose کے لیے پیسے پاکستان کو بجوائے ہیں یا یہاں سے پیسے واپس لے کے گئے ہیں net اس کا that is positive foreign direct investment is positive that means اچھا یہ ساری چیزیں calculate کیسے ہو رہی ہوتی ہیں foreign exchange کو ایک ہی شخص پاکستان میں maintain کر رہا ہے وہ ادارہ ہے state bank جیسے پاکستان میں internationally بھی آپ کے foreign exchange reserves ہوتے ہیں وہ ایک ہی central bank کے پاس ہوتے ہیں جو transactions ہونی ہیں سینٹرل bank کے ذریعے سے ہی روٹ ہونی ہیں کوئی import کرنی ہے پیسے آپ کو باہر بجوانے ہیں سینٹرل bank کے ذریعے سے ہوگا کوئی export کی ہے پیسے باہر سے آئے سینٹرل bank کے پاس ہی پیسے آئیں گے کسی نے پیسے باہر سے پاکستان میں بجوائے ہیں کس مقصد کے لیے جی کہ ہم نے پیسے آئیں گے کدھر وہ سینٹرل bank کے اندر ہی آئیں گے banking transaction ہوگی بینک سیف بینک موویمنٹ ہوگی وہ اپنے باہر کے سینٹرل bank سے ہمارے سینٹرل bank کے اندر پیسے transfer کریں گے international money ہمارے پاس آئے گی اس چیز کو کلکولیٹ کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے سینٹرل bank کے لیے کتنی foreign investment آئی ہے کتنی current account میں deficit ہے کتنا trade deficit ہے کتنا آپ کا overseas transfers ہیں تو یہ کیونکہ ہوتا ہی سارے سارا سینٹرل bank can easily track can easily summarize the figures on the basis of the transaction it has approved it has conducted it has landed in the central bank ہم یہ چیز نہ سمجھئے کہ یہ پتہ نہیں کہا کہا سے یہ چیز data نکل رہا ہے یہ data central bank کے پاس available ہو جاتا ہے then we have portfolio investment وہ foreign direct investment پورٹفولیو investment پورٹفولیو investment کیا shares کے اندر invest کر دی shares جناب کسی نے آیا وہ اس نے کہا جی کہ مجھے financial market equity market net in equity market equity market پیسے invest کر دیتا ہوں تو وہ اگر باہر سے پیسے positive آرہا ہے that means کہ لوگوں نے ہماری equity market کے اندر shares خریدے ہیں باہر کے لوگوں میں اور اس کے اگر سامنے ڈالرز ملے net balance of short term banking flows banking system banking بھی تو short term banking flows بھی تو ہوتے ہیں اب وہ کیا ہیں بینک بھی تو ان کو بھی ضرور ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ transaction کرنے کی international کوئی پہ ان کی branch ہیں وہ پیسے یہاں سے باہر بھی بجواتے ہیں اندر بھی آتے ہیں تو net banking transaction banks کے ضروری آتے ہیں ان کے جو معاملات ہیں اس کے در یہ کیا اس کا کوئی economic activity کے جو balance of payment کے اندر ہم نے calculations کرتے ہوئے کوئی error آگیا اس کو balancing item کے طور پر دکھا کہ this was the error ہم نے جو calculations کی اس کے ہمارے یہ error آگیا تھا جب ہمارا problem آ رہی ہے اب یہ error identify کہاں سے ہوا balancing item error identify کہاں سے ہوتا ہے آپ کے state bank کے پاس جو reserves ہیں gold reserves ہیں اور foreign exchange reserve ہیں وہ تو known ہوتے ہیں نا وہ تو اسے پتا ہوتا ہے foreign currency کے reserves کتنے ہیں gold کے value کے ہے وہ اسے پتا ہوتی ہے تو اگر foreign currency کی value کے اندر کو فرق نہیں آیا تو یہاں پہ کہیں پہ کسی shares کی value کے اندر کو error کر دیا accounting صحیح طریقے سے نہیں ہوئی یا باقی کہیں پہ کوئی problem ہوتی ہے تو وہ جہاں جسا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ trade کے accounts کے اندر trading account کے اندر current account کے اندر کہیں پہ ہمارا یہاں پہ balance ہم نے صحیح طریقے سے calculate نہیں ریزارو رہے ہیں اس پیریر کے درمیان میں اس میں فرق صرف 9 billion ڈالر کا ای اڈیشن ہوئی ہے لیکن جو اوپر ساری calculation ہو رہی ہے وہ تو 11 7 billion روپیز کی ہے calculate کر لے نا یہاں پہ calculate کر لیتے ہیں یہ minus 17 تھا آپ کا current account minus 17 سب کو total کر کے plus 4 that means minus 13 ہو گیا then we have plus 5 that means minus 8 ہو گیا then we have minus 3 that means minus 6 ہو گیا so minus 6 پھر دوبارہ کو کریں یہ کیا ہم کرنے 17 plus 4 that is minus 13 ٹھیک ہو گیا minus 13 اور minus 4 8 2 ڈیو 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 سے پیسے ڈالے that means کہ اس کو اپنے جو پچھنے ساتھ مہینے کے ریزر پڑے ویسے اس کو استعمال کرنا پڑا ہے deficit کو کنفلوٹ کرنے کے لیے یہ capital account and current account capital account کے اندر ہماری جو چیزیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں long term basis کی ہیں portfolio investment foreign direct investment ان کی باتیں کر رہے ہیں foreign direct investment portfolio investment ان کے discussion سے چل رہی ہے جو کہ long term basis میں جی plus nine یہاں پہ اس لیے کیا کیونکہ اوپر minus line آ رہا تھا یہ جی کہ وہ پوچھنے ہیں کہ جی کہ یہاں پر plus line کیوں کیا کہاں پہ جی نمار پوچھیں ہیں financial derivative نمار کون سی بات کر رہا ہے انسو ٹرولہ پیچ ہمان کہاں پہ بات کر رہے ہیں اس ٹیبل میں بات کر رہے ہیں جی چلیں اس کو یہاں سے بھی ڈسکس کر لیں real foreign direct investment اوپر چلتے ہیں بینسہ پیمنٹ کی بات آگئی بینسہ پیمنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ کی بات آگئی کرنٹ اکاؤنٹ میں trade in goods trade in services یہ آگئی investment income جو آپ نے discuss کیا تھا transfers یہ آپ کے پاس آگئے then we have capital financing account اس میں real foreign direct investment domestic firm setting up a factory in another country and another money from that real foreign direct and earning money from that portfolio investment and a domestic investor buying shares in a business that is already established such investors have no control over these companies ہم نے دیکھا financial derivatives financial derivatives اور reserve assets یہ کہا ہے یہ پوچھا جا رہا تھا ہم سے financial derivatives ہم نے بھی کل کی discussion میں بھی کرنا ہے تو let me give the examples وہاں پہ ہم اس کو جب ہم نے financial instruments کی باتیں کرنے ہیں financial derivatives کو ہم وہاں پہ discuss کرنے گے clear اور reserve assets ہمارے پاس financial assets جو ہمارے پاس پڑے ہیں اس کے اندر جو imbalances کو ہم use کر رہے ہیں reserve assets کو ان کی بات کریں net error and emissions in theory the two accounts should balance completely however in practice doesn't always happen therefore the net error and emission encompass the discrepancy between the two accounts if there is a deficit it is balanced by selling gold borrowing from other central banks if there is surplus it is balanced by buying gold paying off debts یہ net error and emission یہاں تک ہے پھر یہاں پہ یہ نیچے جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر balance of payment کے اندر deficit ہے تو deficit میں کیا کرنا پڑے گا deficit کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو تو آپ پیسے دینا ہے international آپ کو اپنا جو gold کے reserve میں تو اس کو بیچنا پڑے گا یا ادھر فرانچل reserve میں اس کو بیچنا پڑے گا یا central bank کو international جیسے آئی ایم 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 سے کرزا لیتے ہیں یا ورڈ bank سے کرزا لیتے ہیں تو کرزا بغیرہ لینا پڑے گا جس سے کہ آپ جو current account deficit balance of payment deficit کو cover کر سکیں clear ہے جیسے example میں جی example میں کہا کہ انہوں نے 9 million deficit آ رہا تھا net تو 9 million کے deficit کو cover کرنے کے لیے ان کو اپنے reserves کو utilize کرنا پڑا جو reserves پڑے ہوئے تھے ان کو utilize کیا اور اس سے انہوں نے اپنی requirement پوری کی جیسے یہاں پہ یہ financial reserves کو کہتے ہیں ہم اس کا کرزا بھی لے سکتے تھے کوئی ہمیں باہر سے کرزا بھی لے سکتے تھے جس ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کوشش تو ہمیں کرزا بھی مل سکتا ہے اپنے current account اپنے balance of payment deficit کو cover کرنے کے لیے ہم کرزا لے لیں یا ہم اپنے پاس اتنے پیسے اپنے assets مجود ہوں جن کو کہ ہم utilize کر لیں سرپلس میں ہم گولڈ کو خریب لیں اپنے پاس رکھ لیں assets سرپلس کی مدد پہ ٹھیک ہے جی let's move on ہمیں current account clear ہو گیا current account current account current account capital ہماری کیا چیز آت ہیں clear ہو گیا balance of payment میں کیا چیز آتی ہیں balance of trade میں کیا چیز آتی ہیں مشکل تو نہیں ہے کوئی ہے simple چیز ہی ہے ہے simple چیز ہی ہے لیکن ہمارا horizon جو ہے وہ تھوڑا سا broad ہو جاتا ہے ہمارا جو ہم شاید پہلے کسی ایک company کی صورت میں یا ایک country کی صورت چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ملک سے کتنی چیزیں باہر گئیں ان کے آئیں کتنی services باہر گئیں ان کے پیسے آئے یہ کتنے ہمیں foreign direct investment آئی کتنی portfolio investment آئی کتنا ہم نے reserves کو اپنے adjust کیا کتنی ہمیں bar warming کرنی پڑی جی surplus ہوتا reserve میں علیشہ کا حیال ہے کہ اگر reserve ہمارے پاس surplus ہوتا تو change to reserve of gold foreign currency وہ ہمارے پاس minus negative ہوتا کیونکہ overall payment zero کرنا چاہتے وہ پیسے ہمارے reserve میں چلے جاتے ہمارا loan بغیرہ ہم repay کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی let's move to آج ابھی اس کے ہمارے لیکٹر کے end پہ feedback کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے تو feedback کی session ہوگا آپ سم کوڈنیٹر آپ سے feedback لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی then we have the issue relating to جو current account deficit deficit ہمارا سب سے بڑا مصلا آگے discussion ہے ہماری surplus deficit کے حوالے سے کہ جناب بیل سا پیمیٹ کی کسی بھی کنٹری کی آؤٹپوٹ آپ باہر آپ اپنے ملک کے لیے کافی کمار ہیں whether a country can produce enough output to send its growth آپ اپنی تو ضرور پوری کری رہے ہیں باہر بھی آب بجوار رہے ہیں یا آپ اپنے ملک کے اندر رہے ہیں باہر چیز ملک آر بیل بیل سا پیمیٹ دیفیسیت what is دیفیسیت if a country has بیل سا پیمیٹ دیفیسیت this is probably going to them importing more goods جیسے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں پاکستان 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 جی عوام آرہی ہے عوام آرہی ہے اچھا تو foreign exchange یا balance payment deficit does not always mean کہ یہ کوئی بری چیز ہے foreign exchange deficit جی لو ہو گئی ہے مائک کے چارجنگ اچھا جب تک دیکھتے چلتی ہے اچھا جی تو اگر باہر سے آپ import کر رہے ہیں تو import آپ کس مقصد کے لئے ہیں economy کے اندر اگر آپ import کر رہے ہیں تو اس کا اکنومی کے اندر import ہو رہی ہے پیپر آ رہا ہے آپ کی اکنومی کے اندر گاڑی آ رہی ہیں باقی چینے تو اس سے آپ کی اکٹیوٹیز تو ہو رہی ہے تو اس اکٹیوٹیز سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی اکٹیوٹیز بھی تو رہی ہے لوگوں کو لیکن یہ چیز تھوڑی دیر کے لیے کریں بہت زیادہ لمبے عرصے تک گزارہ کرتے رہیں کہ باہر سے import کرتے رہیں اور باہر کرزہ لیتے رہیں کرزہ لیتے رہیں آپ کو foreign exchange کرزہ کتنا کچھ دے گا کوئی یہاں تو آپ کے اپنے reserve بناتے جائیں آپ کی اپنی economy اتنی strong ہو جس کے reserves بنیں تو آپ صرف کرزہ لے کے import کو finance کرتے رہیں تو شاید sustainable economic growth نہیں ہوتی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی economy کے اندر production capacity کا انہاز کرنا ہے production capacity بڑھانی ٹھیک ہے جی focus ہماری economy کے اندر parents of payment deficit gives us an indication that our economy is expanding یہ ایک اس کی indication ہے لیکن آپ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس طرح سے کروے لے لے کے گزارہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی economy کو internal strength نہیں مل سکے گی ٹھیک ہے in order to reduce the imbalance a country we have to sell off assets and other natural resources in order to pay for its consumption this too cannot lost forever جس ہم پاکستان میں کیا ہوا ہم نے کیا ہم نے کہا motorway کو motorway is our asset ہم اس کو اس کے against کردہ لیا ہوا ہم different جو ہمارے پاس جو airports ہیں وہ ہمارے assets ہیں ان airports کے against کردہ لے لیتے تو یہ ایک sustainable activity نہیں ہے آپ کی economic activities تو ہرہی ہیں import کر رہے ہیں آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ کے پاس باہر سے funding آ رہی ہے باہر سے چیزیں آ رہی ہیں آپ کو کام چلا رہے ہیں but it is not a sustainable view تھوڑی سی deficit اور اس کو maintain رکھنا آپ کی اکنامی گروز کے لیے ضروری ہے لیکن آپ کو اپنی production capacity کو اتنا بڑھانا ہے کہ آپ کی country سے باہر چیزیں جائیں آپ اپنی country کے اندر اپنی چیزیں آپ کی consumption پوری ہو جائے اور آپ باہر export کرنے کی طرف چل پڑیں اور بیرس پیمن surplus بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہم ہمارے پاس ڈالرز زیادہ آرہے ہیں اور ہماری export جو پیسے باہر جانے ہیں وہ کام میں وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ لیجیے a country in this position is likely to export much of their production وہ ساری کی ساری production export کر دیتے ہیں لیکن اس کا کیا ہوتا اپنی کنزمشن کو اپنی انویسمنٹ کو اکانومی کے در اس کو بھی بڑھانا ہے تاکہ آپ کی جو production ہے اس کو آپ خود بھی کنزم کریں آپ کی اکانومک اکٹیوٹیز اپنی بھی بڑھے صرف آپ جو production کرتے جارہے ہیں وہ بہر بجواتے جارہے ہیں that is not a good strategy دوسرے آپ اکانومک اکٹیوٹیز آپ کی اکانومی میں نہیں ہوں گی انڈیویجن needs to increase domestic consumption by switching from saving و saving کو چھوڑے by creating domestic demand the country will be less reliant on export road and will be able to better sustain itself so focus کیا ہے کہ آپ باہر کی ملکوں کے اوپر dependent ہونے کی بجائے اپنی اکٹیوٹیز کو بڑھائیں اپنی consumption کو بڑھائیں اپنی investments کو بڑھائیں اپنی economic requirements کو بڑھائیں تاکہ آپ اپنے resources اپنی utilization اپنے سوش آپ پڑھائیں انcend اپنی اپنی اس maker ů ج اپنی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا سرپلس بھی ہمارے لیے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا اپنی اکانومی کو اس پس بھی تھوڑا سا سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دونوں صورتوں میں پاکستان کی سچویشن تھوڑی سی دیفیسٹس اورینٹڈ ہے ہم ہر وقت کافی لمبے عرصے سے اب ہم ڈیفیسٹ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کے اور بینس اپ پیمٹ ڈیفیسٹس کے شکار ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو فارن لونز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں ہیں ہمارے پاس کوئی فارن اکسچینج ریزروڈ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ہم اتنے لمبے عرصے کے لیے اپنے بینس اپ پیمٹ ڈیفیسٹ کو سسٹین کر پاتے ہیں تو پاکستان نے اس بینس اپ پیمٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے زیادہ کردے لیے ہوئے ہیں باہر سے جس کی وجہ سے ہم جو آج کل بات نہیں سنتے جی کہ چھے ارب ڈالر تھے چھے ارب ڈالر ہمارے کردے کیوں بڑھنے ہیں کیوں کہ ہمارے بیرس آگ پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے کلیر ہے دن بھی ہر ترمز آف ٹریڈ ٹرمز آف ٹریڈ ٹرمز آف ٹریڈ کیا ہے ٹی او ٹی جس کو کہتے ہیں یہ ریشو ہے coUN krijد ٹی جس ڈیفیر خبین ٹی المنک ولا شکری چھے ٹی ٹی یا اس طلی going ٹی 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 ڭی import price یہ ایک ریشو ہم نکال رہے ہیں اب یہ ریشو ہم terms of trade کے نام سے ہم جانتے ہیں اگر ہماری ایکسپورٹ پرائس ہائی ہوگی ہماری ایکسپورٹ پرائس بہتر ہوگی اور ایکسپورٹ پرائس کم ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایکسپورٹ کی پرائس ہیں وہ زیادہ مہنگی ہیں اور ہماری ایمپورٹ کی پرائس اس کے مقابلے میں سکتی ہیں ٹھیک ہے terms of trade بتر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر deficit نہیں ہوگا example میں اس کی جیسے دیتا ہوں کہ اگر ایک product ہے وہ دو روپے کی اس کی ایکسپورٹ پرائس ہے اور آپ کی پر product import price ایک روپے ہے تو آپ کا terms of trade تو نگذر آ رہا ہے کہ two ہے terms of trade is equal to two لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا export deficit یا آپ کا balance of payment اور trade account deficit ہے current account deficit نہیں ہے ڈیس کا یہ مطلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ یہ تو صرف ہم price کی بات کر رہے ہیں نا total receipts میں کیا ہوتا ہے quantity plus price وہ طرف اگر آپ کی prices چاہے زیادہ ہیں لیکن export آپ کم مقدار میں کم quantity تو export کر پاتے ہیں زیادہ quantity آپ کو import کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ despite a positive more than one term of trade still you are having to face deficit کیوں کہ آپ کو quantity کے اوپر بھی focus ہکنا ہے term of trade صرف ایک ہمیں concept دے رہا ہے کہ ایک unit of export کی ہماری in terms of import price gap it is the amount of important good and economy can purchase per unit of export good اس ڈالر کو per unit export ڈالر اتنے کے import ڈالر اتنے کے لیکن does not means کے لی کہ آپ اس سے یہ مطلب یہ حق کریں کہ آپ کا balance of payment بھی بہتر ہے ایک indication ضرور دیتا ہے ایک indication ضرور دیتا ہے اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی export terms of trade کو ہم اور بہتر کر لیں دو کی وجہ تین پہ لے جائیں تو کیا ہوگا ہماری export revenue زیادہ پڑ جانا چاہیے نا تو ہمارا جو پہلے situation تھی اس situation سے ہم بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں جناب بہت دھیان کر لیجیے گا price بڑھاتے ہوئے آپ کو last demand ہم نے بتایا ہوا ہے اگر export prices آپ اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ باہر کے لوگوں کو وہ پسند نہ آئیں تو ultimately کیا ہوگا کہ آپ کی demand کم ہو جائے گی تو اس لیے improving term the terms of trade does not in terms of improving do not necessarily result in an increase in balance of payment surplus or fallen balance of payment deficit this is because the term of trade refer to price whereas the balance of payment takes both price and quantity into account an improvement in the terms of trade caused by an increase in the price of export may bring about a proportionally greater fall in demand for export leading to a version of balance of payment situation opposite comments to those above could be made in respect of a worsening of terms of trade ڈیمانڈ کم ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ کا surplus کم ہو جائے یا deficit اور زیادہ بڑھ جائے اور سیم جوز کہ آپ prices کم کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس prices کم کرنے سے آپ کی demand کے اوپر اثر نہ بھی پڑے اور پھر بھی آپ کا surplus اور زیادہ حراب ہو جائے کم ہو جائے اور deficit بھی زیادہ بڑھ جائے تو ڈیمانڈ کم کرنے کے اوپر بھی اسی ڈیریکشن میں ایمپیکٹ آئے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھے كورٹ یچ ان دیویی زیادہ郑 ڈیمانڈ کم کرنے کے پیش رائے سے پورے نہیں کر پا رہے گیرند اکاونٹ isn't required to be balanced because the capital account can run a surplus as we have seen through running a surplus is sometimes dependent on selling reserved assets and other unsustainable means causes of current account deficit causes کون سے یہ سوال ہے کہ پوچھت کاؤ ہے causes of current account deficit high income velocity of demand for imports current account deficit ہم بھی نہیں کہتے یار میں نے تو آگا i don't wear local gear i just wear the brands and imported brands these local brands are just yeah nothing like the imported ones i just wear the important ڈیسکریم بھی کھانی ہے تو ایمپورٹیڈ آپ تو اور حال ہو گیا ہمارا کہ ہم جو آلو کے چپس ہیں وہ بھی ایمپورٹیڈ آ رہے ہیں ہالینڈ سے ایمپورٹیڈ ڈیسکریم بھی کھانی ہے تو ایمپورٹیڈ آ رہے ہیں ہمارے یہ سائیکی ہوگی ہے this is our psyche of our nation nation جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ ہمارا trade deficit ہمارا balance of payment deficit ہے اور ہمیں باہر سے کرلے لینے پڑے ہیں تو بھائی ہم اپنے طرف ہی تو نظر کریں ہمارے لوگوں کی کیا situation ہے ہم آلو کے چپس بھی ہالینڈ سے ایمپورٹ کر کے کھا رہے ہیں اس کو برینڈ کیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ آلو کے چپ ہالینڈ سے especially imported for your dinner table what is this this is nonsense that we are doing ہم ایمپورٹیڈ چیز کھائی جا رہے ہیں جی نوان ہم لوکل چیزوں کو ایمپورٹ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں جس کی میرے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا balance of payment deficit رہا ہے balance of payment اور unsustainable level تک ہمارا deficit چلا گیا especially جیسے ہماری جو textile کی export ہے وہ گر گئی ہے بہت زیادہ تو یہ کہتے ہیں جناب کے high income elasticity of demand for imports income elasticity of demand for imports جیسے ہی کسی کا income بڑھنے شروع ہوتی ہے وہ کہتا ہے نو 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 پہلے ماں یار تم پہلے یہ برگر کھاندہ تھی پہلے تم ایتھا ہی بے کے چاپ پیردہ تھی پہلے تم ایتھا ہی بے کے کپڑے آرکلی تو جا کے خریف کے لیاندہ تھی ہون تے انہوں کی میں صحبت آگئی کہ دبائی تم سلے گالی نہیں کرنی آہ یار پہلے دن اور سان پہلے تو بتا ہے جنہوں کے یار پہلے کوئی پیسے نہیں سناؤں دے ہون تو اللہ دے شکر اللہ دے رحمت دے تو اللہ دے رحمت دے تو اللہ دے رحمت دے شکر کر رہے ہیں تو آپ کا وہ جو economic activity ہے high income elasticity of demand for import کہ income بڑھتی ہے تو ہم imported goods کی demand بڑھا دیتے ہیں income elasticity higher تھوڑی سی انکم بڑھتی ہے ہم زیادہ elasticity کیونکہ ہائی ہے زیادہ demand ہم imported goods کی بڑھا دیتے ہیں انکم ہماری تھوڑی بڑھتی ہے اس کی بس پر سے تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک trade deficit ایک balance of payment deficit current account deficit رہتا ہے نظر آتا ہے then we have long term decline in manufacturing potential جس طرح پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ہماری long term decline ہے manufacturing potential کے اندر ہمارا جو industries ہیں نئی industries نہیں لگ پا رہے ہیں جب industries نہیں لگیں گی production کام ہوگی پرانی جو industries ہیں electricity crisis کی وجہ سے وہ بند ہو رہی ہیں ہماری textile problem میں رہی ہماری باقی بھی industries جو بھی industry لے لیں problem میں رہی یہ تو اللہ کی طرح سے شکر ہے کہ ہمارے پاس agriculture کوئی activities ہیں جو کہ جن کے اوپر کوئی industry کا effect نہیں ہے وہ agriculture land ہے موجود اللہ کی طرح سے fertile land ہے اس کے اندر سے ہم نے activities کرتے ہیں پاکستان کی economy especially یہ کہتے ہیں کہ ہماری چار فصلوں کے اوپر ہماری economy move کرتی ہے کون سی فصلیں گندم کپاس گننا اور چاول گندم کپاس گننا اور چاول ان چار فصلوں کے اوپر ہماری economy move کر رہی ہوتی ہے جب گندم کی فصل آتی ہے ہماری economy کے اندر ایک activity ہوتی ہے گندم لوگ خریدتے ہیں بیشتے ہیں اپنے ساری ایکٹیوٹیز سے economic activities وہاں سے فلو کرتی ہیں کپاس سے اسی طرح سے گننے سے اسی طرح سے چاول سے اسی طرح سے تو یہ چار اور یہ different سال کے different حصوں کے اندر آہ کیونکہ فال کرتی ہیں اپنے گندم کا علاج گرمیوں کے سیزن میں کٹائی ہوتی ہے کپاس کی علاج جو ان سے اسمبر کے اوپر میں گننے کی سیزن سے دسمبر تک در چاول کی آگے سرنیوں کے بعد کٹائی ہوتی ہے تو یہ tenures پھیلے میں ان کی وجہ سے پاکستان کی activities چلتی رہتی ہیں لیکن آپ کی جو true economic growth ہوتی ہے وہ industrialization کے ساتھ ہوتی ہے وہ technology کے ساتھ آج کل جو ہم کہتے ہیں نا پہلے ہم نے کہا industrial revolution ہم نے سنا یورپ میں industrial revolution آیا اب technological revolution آ گیا ہے technology کا revolution آ گیا ہے پچھلے دیس پندہ بیس سالوں کے اندر جتنی چیزی کے ساتھ technology کی improvement ہوئی ہے اتنی پچھلے دس صدیوں کے اندر نہیں ہوئی ہوگی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنی production potential کو بڑھانا پڑے گا اپنی industries کو promote کرنا پڑے گا اپنی technology کو بہتر کرنا پڑے گا تو اور ڈیز کرنے پڑے گی لیکن وہ نہ کریں گے تو اس کا بخصان کیا ہو رہا ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں خلیڈ ایسا سو مرضی کا رہاں پہنچے کا یہ کس در ہائی ایک ہم ملہا ہے مرٹی پر آہی اگر آپ کی راپیے یا ہم مٹی رہاں کو اپنی مدیسی پر آہی سکتی ہو رہاں تو آپ کو آپ کی لا محالہ بیلنس آف پیمنٹ کے اندر دیفیسٹ نظر آ رہا ہوگا کریکٹیب میئرز کون سین ہیں کریکٹیب میئرز how we can correct this بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ جیسا پاکستان کے اندر ہم کافی دکھ بڑی آواز کے تھا صدا لگا رہے ہیں کہ یہ ہمیں مسئلہ ہے کریکٹیب میئرز کے اندر ہیں کچھ مونیٹری میئرز ہیں کچھ نون مونیٹری میئرز ہیں کچھ میئرز کون سے ہیں جو ابھی اپنے پچھلے دنوں کلاس میں باقی تھی کہ آپ اپنے فارن ایکسچینج ریٹ کو دیپریشیٹ کر دیں گے تو دیپریشیٹ کرنے سے کیا ہوگا آپ کی ایکسپورٹ ویل بیکام ٹیپر ان فارن مارکٹ اینڈیور موسیقی 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 موسیقی